دوستو آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ دجال کون ہے کیسا دکھتا ہے اور اس کے فتنے کیا کیا ہیں دوستو دجالی فتنے اتنا خطرناک ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو دجالی فتنے سے درائیا ہے لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے آنے سے پہلے اور بعد کے حالات کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے ایک صحابی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے نہ صرف دجال کو دیکھا ہے بلکہ اس سے بات چیت بھی کی ہے ان صحابی کا نام حضرت تمیم داری ہے وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم ایک دفعہ تیس لوگ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک توفان آ گیا اور ہم بھٹک گئے اور چالیس دن اسی طرح گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے پر ہم ایک جزیرے پر پہنچے انہوں نے بتایا کہ وہاں ہمیں ایک سیاہ رنگ کی مخلوق دکھائی تھی جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں اور تمہارے لیے پیغام لائیا ہوں کہ اس مندر میں ایک شخص بڑی بے سبدی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے جب وہ مندر میں پہنچے تو وہاں چاروں طرف اندیرہ تھا اور ایک طرف بہت ساری آگ جل رہی تھی اور وہیں پاس ہی ایک شخص سکتی سے زنجیروں میں چکڑا ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ اس کی رسامت بہت بڑی تھی اس کی بائیں آنکھ کانی تھی اور بال گنگرالے تھے اور ماتے پر اس طرح سے کافر لکھا ہوا تھا کہ کوئی انپرد یا پڑا لکھا باز ثانی اسے پڑ سکتا ہے جب وہ اس کے سامنے پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو جواب دیا کہ ہم شام سے آئے ہیں اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے اور وہاں ایک شخص پیدا ہونا تھا اس کا کیا حال ہے صحابہ اکرام نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں ابتدا میں تو ان کی بہت زیادہ مخالوت ہوئی لیکن اب تو وہ پورے عرب پر غالب آ چکے ہیں اس نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ کہ زگیر کے چشمے کا کیا حال ہے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہیں لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور اس سے کھیتی بڑی بھی کرتے ہیں پھر اس نے پوچھا کہ اماند اور بساند کی خجوروں کا کیا حال ہے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہیں اور اس سے ہر سال پھل آتا ہے یہ سن کر اس نے تین چیخیں ماری اور وہ بولا کہ میں دچال ہوں اور انقریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہ چھوڑوں گا سوائی تیبا کے کہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت نہ ہوگی یہ سب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ دچال ہی تھا اور بتایا اس کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی اور یہاں تک بتایا کہ اس کے نکلنے کے تین سال پہلے تک دنیا میں خوشک سالی پھیل جائے گی اور علمی اور روحانی قہد بھی بھرپا ہوگا دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی علماء اور دین دا لوگوں کے قلت ہوگی اور تب دچال ایسٹ کی سائٹ سے اسبہان یا خوراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر چالیس دن تک رہے گا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن ایک ماہ کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے اور اس ساری مدت میں دچال اپنے گدے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکل لگائے گا اس کے گدے کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا اس کا ایک قدم تین دن کے برابر ہوگا اور دچال کے پاس اتنی طاقت و قدرت ہوگی کہ اس نے اپنے ایک سائٹ پر جنت اور دوسری سائٹ پر جہنم بنائی ہوگی وہ موسموں یعنی خوشک سالی اور بارش برسانے پر بھی قادر ہوگا وہ مردوں کو زندہ کرنے اور سورج کو مغرب سے نکالنے اور چلانے پر قادر ہوگا اگر اسے کوئی کہے گا کہ تم میرے بیوی بیٹے یا شہر کو زندہ کر دو تو وہ یہ بھی کر دکھائے گا دچال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان ہوں گے اور تنگی کی عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لے لیں گے لیکن دچال ان کا پیچھا کرے گا اور پہاڑ کا گھیرا کر لے گا تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ جائیں گے تو ان کو دیکھتے ہی دچال بہت ڈر جائے گا اور پگلنے لگے گا جیسے تیز گیریمی میں برف بھی گلتی ہو آپ لہی سلام دچال کو قوم میں لوت کے مقام پر قتل کریں گے اور اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے سے اگاز ضرور کیجئے کہ نیکسٹ کس ٹوپک پہ آپ ہماری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ